کوئی بات نہیں اسے کوئی اور پنجابن مٹیار پسند کروا دیں گے یہ سندر ناری کو مٹیاری کہتے ہیں نا پنجابی بھاشا میں میں نے سرد مہری سے اسبات میں سر ہلایا اور بولو میرے اور عمران کے بارے میں آپ کہہ ہی چکے ہوں گے کہ میرے اور عمران کے بارے میں آپ کہہ ہی چکے ہو کہ اس کھیل میں حصہ لینے کے بعد ہم حفاظت سے پاکستان پہنچ سنگیں گے بلکل ایسا ہی ہوگا جاوہاں نے کہا اور اپنی انگلیوں سے اپنی زبان کو چھوا میں نے پوچھا ممبئی میں اس کی فائنل ڈیٹ تو نہیں آئی لیکن اندازہ ہے کہ چند دن کے اندر ہی ہوگا قریباً وہی وقت تھا جب اس سیل فون کی بیل ہونے لگی جس پر عمران کی کال آتی تھی میں نے سکرین پر نظر دوڑائی یہ عمران کا ہی نمبر تھا میں نے کہا جاوہ صاحب عمران کی کال ہے میں اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں ضرور تم شانتی سے بات کرو ہر اونچ نیچ اسے سمجھا دو خاص طور پر اپنی شادی شدہ محبوبہ کے بارے میں وہ باہر چلا گیا میں نے دروازہ بند کر کے کال ریسیب کی دوسری طرف سے عمران کی توانہ آواز ابری وہ سنجیدہ موڈ میں تھا کیا حال ہے اس نے پوچھا میں نے کہا حال بلکل ٹھیک نہیں ہے وہ جلدی سے بولا گھبراؤ نہ اب ٹھیک ہو جائے گا تمہاری مدد کے لیے ڈاکٹر رتن اور شہباز احمد کل کسی وقت ایمبلنس لے کر گھاؤں میں پہنچ جائیں گے وہ سب سنبھال لیں گے نہیں عمران میں نے مددھم آواز میں کہا اب ان کو بھیجنے کی ضرورت نہیں بلکہ اگر انہیں کہہ دیا ہے تو فوراں منع کر دو یہاں معاملہ بہت خراب ہو رہا ہے کیا ہوا وہ چونگ گیا وہی جس کا تم نے اندیشہ ظاہر کیا تھا جاوہ اور اس کے ساتھی اس علاقے میں موجود تھے ہمیں ڈھونڈ رہے تھے انہوں نے ہمیں ڈھونڈ لیا ہے عمران ہمارے میزبانوں میں آشا گور اور گووندر مارے جا چکے ہیں ہم جاوہ کے پاس ہیں پورے گھر میں جاوہ کے رائفل بردار دندنا رہے ہیں او مائی گاڈ میں نے کہا جگت سنگ بھی ان کے ہاتھ نہیں آیا وہ گاؤں میں نہیں ہے اور بہتر ہے کہ نہ ہی آئے ورنہ یہ لوگ اسے بھی دھر لیں گے گاؤں میں جاوہ کی اتنی دہشت ہے کہ کوئی انچی آواز میں بولتا بھی نہیں ہر طرف سناٹا ہے یہ بدبخت اپنی مرضی کر رہے ہیں سروت تو خیر سے ہے نا ہاں لیکن آئندہ کیا ہوگا اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا وہ اسے مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں اور اس کی جان بخشی کے لیے کچھ کڑی شرطیں رکھ رہے ہیں دیکھو تابی میں اس کتے جاوہ کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں یہ بڑا بے رحم گینگ ہے تم نے کسی طرح کی مضاہمت نہیں کرنی کوئی رسک نہیں لینا مجھے پوری تفصیل بتاؤ یہاں کیا ہوا ہے اگلے پانچ دس منٹ میں میں نے تقریباً سب کچھ عمران کے گوش گزار کر دیا میں نے اسے بتایا کہ کس طرح یوسف کی شکل سے دھوکہ کھا کر ایک مخامی مقبر نے پولیس کو بتایا کہ گاؤں میں مفرور اشوکہ سنگھ موجود ہے اور کسی طرح پولیس والے کی اطلاع پر جاوہ ہم تک آ پہنچا اچھا تو جاوہ نے کیا قیمت بتائی ہے سروت کی جان کی ہاں عمران اس نے سروت کی زندگی قیمت یہی بتائی ہے کہتا ہے کہ اس کی طرف سے چار پانچ یا پانچ شے والا کھیل کھیلو چلو ٹھیک ہے باقی باتیں وہاں پہنچ کر ہوں گی میں پہلے تم سے فان پر ہی رابطہ کروں گا تمہیں یہ فان آن رکھنا ہے ٹھیک ہے تم اس وقت ہو کہاں لنگڑی پورا گاؤں میں ہی ہیں گوبندر کے سسرالی گھر میں یہ کافی بڑا گھر ہے سامنے کی طرف برامدہ ہے عمران کہنے لگا کہ مجھے جاوہ کی شرط منظور ہے نجانے کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ عمران کوئی نہ کوئی درمیانی راستہ نکال لے گا اسی دوران میں شاربہ بائی پھر ہمارے کمرے کی طرف آتی دکھائی تھی غالباً اس نے کھانا کھایا تھا اور اپنے پان سے رنگے ہوئے دانتوں میں خلال کر رہی تھی وہ مستی میں آئی ہوئی نیل گائے کی طرح سلاخدار کھڑکی کے این سامنے آن کھڑی ہوئی اب وہ مجھ پر اتنا غور نہیں کر رہی تھی جتنا سروت پر اسے اوپر سے نیچے تک تکتے ہوئے بولی تو یہ ہے وہ شریفزادی جو اپنے عیاش خسم کے پیچھے پیچھے یہاں تک پہنچ گئی ہے واہ بہی واہ گھر گرستن ہو تو ایسی اپنی جوانی اور عزت ہتھیلی پر رکھ کر نکل پڑی ہے اللہ کی بندی کیا کیا ہے اس کے خسم نے پریم چوپڑا نے دریافت کیا یہ پوچھو کیا نہیں کیا اس جیسی نیک پروین زنانیاں گھڑوں میں بیٹھ کر آلو گوشت پکاتی رہتی ہیں اور ان کے خسم روست بٹیر اور مچھلی کباب کھاتے ہیں توافزادیوں کے ساتھ بیٹھ کر اس کا شاہر بھی یہی کرتا رہا ہے تم اپنی زبان بند رکھو تو بہتر ہے میں نے کڑے لہجے میں شاربہ بھائی کو مخاطب کیا اوے میں نے تو سنائے کہ تو ہے یار اس شریفزادی کا میں تو تیرے فائدے کی بات کر رہی ہوں اس کے خسم کا کچھا چھٹا بتا رہی ہوں اور کوئی جھوٹ تو نہیں بول رہی ہوں نا یہ کہے گی تو ثبوت بھی دے دوں گی پریم چوپڑا مسکر آیا اس کی ناک کچھ اور بھی چوڑی ہو گئی وہ بولا بھائی جی کس بات کی دشمنی لے رہی ہو بیچاری سے اور دیکھو رنگ کیسے پیلا پڑ گیا اس کا شاربہ بھائی نے نشیلے انداز میں سب کچھ پریم چوپڑا کے اور ہمارے گوش گزار کر دیا دمی ہیروین کے ساتھ نیت اور ارادہ رکھنا یوں لگ رہا تھا جیسے سروت کو تکلیف پہنچا کر اسے راحت مل رہی ہے میں سناٹے میں تھا جو کچھ بھی تھا میں ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ یوسف کا کچھا چھٹا اس طرح سروت کے سامنے کھلے اور وہ بھی ایسے تضحیق آمیز انداز میں سروت نے اپنی پیشانی اپنے اٹھے ہوئے گھٹنوں پر ٹکا دی اور چہرہ چھپا لیا تھا یقیناً اس کا چہرہ رنجوالم کی تصویر تھا چوپڑا اور اس کے دونوں ساتھی بھی کھڑکی کے سامنے سے ہٹ گئے تھے میں نے نرمی سے سروت کے شانے پر ہاتھ رکھا سروت ان لوگوں کی باتوں پر نہ جاؤ یہ بڑا چڑا کر بتا رہے ہیں ہو سکتا ہے یوسف کہیں ایک آدھ بار اس فاہشہ عورت سے ملا ہو اس عورت کی نیت کی خرابی اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ اس نے یوسف کی تصویریں اتاری ہوئی ہیں سروت خاموش آنسو بہاتی رہی کچھ دیر بعد اس کی گھمبیر آواز ابری اور میرے کانوں تک پہنچی تابش مجھے آپ کے دوست جگت سنگھ نے بھی کچھ باتیں بتائی تھی لیکن اس وقت میں نے یقین نہیں کیا تھا جگت سنگھ کی صورت میری نظروں میں گھومی اور میرا دماغ گھوم گیا میں نے اسے سختی سے منع بھی کیا تھا کہ وہ سروت سے ایسی کوئی بات نہیں کہے گا لیکن اس نے اپنی مرضی کی تھی وہ عجیب رات تھی دکھ درد اور ناخشگوار واقعات سے بھری ہوئی کسی کمرے سے جاوہ کے گونجدار قہقہوں کی آواز آ رہی تھی کسی وقت ان قہقہوں میں چودری انور اور شاربہ بائی کی مدھم حسی بھی شامل ہو جاتی پھر میں نے ایک بہاری لڑکی کو دیکھا عام بہاری لڑکیوں کی نسبت وہ خاصی خوش شکل تھی اس کے پاؤں میں گھنگرو چنچن کر رہے تھے مجھے رہ رہ کر جگت سنگھ کا خیال آ رہا تھا میرے اندازے کے مطابق وہ گاؤں میں موجود نہیں تھا اگر وہ ہوتا تو شاید وہ سب کچھ نہ ہوتا جو ہوا تھا کم از کم شدید قسم کی مضاہمت تو ضرور ہوتی مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ اسے کب واپس آنا ہے اور آنے کے بعد اس کا رد عمل کیا ہونا ہے اس کی محبوبہ آشاکور قتل ہو چکی تھی اور اس کا لادلہ بھائی گوبندر بھی زندگی کی بازی ہار چکا تھا وہ رات جیسے تیسے گزر گئی اگلے روز نو بجے کے لگ بھگ ہمیں کمرے میں ہی ناشتہ دیا گیا غالباً نمبردار کے گھر سے پراتھے ہلوہ اور انڈے وغیرہ آئے تھے سروت نے ناشتے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا میری نگاہوں میں بھی آشا اور گوبندر کی خونشکاں لاشیں گھوم رہی تھی اس ناشتے میں دودھ پتی دیکھ کر آشا کی ناگہانی موت کا دکھ اور بڑھ گیا میں نے ناشتے کو ہاتھ نہیں لگایا دس بجے کے لگ بھگ میری اور جاوہ کی ایک اور ملاقات ہوئی یہ ملاقات جاوہ کے کمرے میں ہوئی سروت کو مجبوراً وہیں سلاخدار کھڑکی والے کمرے میں رہنا پڑا یوسف اسی چار دیواری میں تھا لیکن مجھے کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا مجھے لگا کہ جاوہ دو ٹوک بات کرنے کے موڈ میں ہے اس نے چھوٹتے ہی مجھ سے پوچھا کہ تم نے کیا سوچا ہے میں عمران سے بات کر کے ہی کچھ بتا سکوں گا اور عمران سے بات تم کر سکتے ہو لیکن یہ بات تمہیں ابھی کرنا پڑے گی مجھے منظور ہے جاوہ نے اپنے کارندے کو آواز دی کہ وہ میرا موبائل فون لے کر آئے یہ موبائل فون کچھ دیگر چیزوں سمیت میری تلاشی کے بعد قبضے میں لے لیا گیا تھا یہ دراصل شکاری اجو والا فون ہی تھا میں نے تین چار بار عمران سے رابطے کی کوشش کی مگر کامیابی نہیں ہوئی اب ایک ہی صورت تھی کہ پہلے کسی طرح عمران خود مجھ سے رابطہ کرے میں نے کہا جاوہ صاحب میں تمہیں حتمی بات تو عمران سے ڈسکس کرنے کے بعد ہی بتا سکوں گا لیکن اس سلسلے میں ایک تو شرطیں میری بھی ہیں شرطوں کی اتنی زیادہ گنجائش تو نہیں ہے لیکن چلو تم بتاؤ میں نے ٹھوس لہجے میں کہا اگر یہ ڈیل آگے بڑھتی ہے تو اس کے لیے میری سب سے پہلی اور اہم شرط یوسف کے حوالے سے ہوگی آپ کو یوسف کو چھوڑنا پڑے گا اور اس کی بیوی سمیت حفاظت سے واپس پاکستان پہنچانا ہوگا وہ دھیان سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا ہندی کی پرانی فلم جیسے عاشق لگتے ہو تم اچھا بھلا موقع مل رہا ہے تمہیں محبوبہ کا پتی سرگباشی ہونے والا ہے اور تم اسے یہاں سے نکالنے اور بچانے کی باتیں کر رہے ہو میں مزاک نہیں کر رہا جاوہ صاحب میری پہلی شرط یہی ہے کہ یوسف کو چھوڑنا ہوگا اور میاں بیوی کو اپنی گارنٹی کے ساتھ پاکستانی علاقے میں واپس پہنچانا ہوگا میرے بچے یہ تو کافی مشکل کام بتا رہے ہو تم سردار اوتار سنگھ تو اچھل اچھل کر چھت کو لگے گا اس کو بڑی مشکل سے ایسا گولڈن چانس ملا ہے اور اس کے لیے کافی روکڑا بھی خرچ کیا ہے اس نے وہ نہیں مانے گا اس کے لیے نہیں چھوڑے گا چھوکرے کو تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکے گا جاوہ صاحب سارا کھیل بگڑے گا آپ ہماری جان تو شاید لے لیں لیکن کچھ حاصل نہیں کر سکیں گے دوسری شرط کیا ہے میرے بال کے رجنی کو کچھ نہیں ہونا شاہیے اس پر پہلے ہی بڑا ظلم ہو گیا ہے اس کے منگیتر کو مار دیا ہے آپ لوگوں نے چلو یہ رجنی والی شرط تو ہو جائے گی حالانکہ شاربہ بھائی کو لڑکی پسند آ گئی ہے وہ اپنے ایک خاص گہہک کے لیے انڈیا کے مختلف حصوں سے پانچے بڑے سچل قسم کے پیس پسند کر رہی ہے کوئی بات نہیں اسے کوئی اور پنجابن مٹیار پسند کرا دیں گے یہ سندر ناری کو مٹیار ہی کہتے ہیں نا پنجابی بھاشا میں میں نے سرد مہری سے اس بات میں سر ہلایا اور بولو میرے اور عمران کے بارے میں آپ کہہ ہی چکے ہو کہ اس کھیل میں حصہ لینے کے بعد ہم حفاظت سے پاکستان پہنچ سکیں گے بلکل ایسا ہی ہوگا جاوہ نے کہا اور اپنی انگلیوں سے اپنی زبان کو چھوا یہ ممبئی کا سب سے مہنگا اور بھروسے والا سٹام پیپر ہے بچے یہ کھیل کب اور کہاں ہونا ہے میں نے پوچھا ممبئی میں اس کی فائنل ڈیٹ تو نہیں آئی لیکن اندازہ ہے کہ چند دن کے اندر ہی ہوگا آپ اپنے پرانے حریف ریان ویلیم کی بات بھی کر رہے ہو کیا وہ بھی اس معاملے میں دلچسپی لے رہا ہے وہ خبیص اس معاملے میں دلچسپی کیوں نہیں لے گا جس میں قریباً سو ملین ڈالرز کا سرکر چلدا ہے مجھے وشواس ہے تمہارے ہیرو امران کو اس کھیل پر آمادہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا بلکہ ہو سکتا ہے اپنی پہلی کوشش میں سفل بھی ہو چکا ہو بہرحال جو کچھ بھی ہے تمہیں امران کو یہاں لانا ہے اور اس کو کھیل کے لیے تیار کرنا ہے میں نے کہا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی ہوشمند بندہ کسی ایسے تماشے کے لیے تیار ہو سکتا ہے امران بھی نہیں ہوگا ہاں اگر تم کہو تو میں خود اس کو اس بازی کے لیے پیش کر سکتا ہوں قریباً وہی وقت تھا جب اس سیل فون کی بیل ہونے لگی جس پر امران کی کال آتی تھی میں نے سکرین پر نظر دھڑائی یہ امران ہی تھا میں نے کہا جاوہ صاحب امران کی کال ہے میں اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں ضرور تم شانتی سے بات کرو ہر اونچ نیچ اسے سمجھا دو خاص طور پر اپنی شادی شدہ محبوبہ کے بارے میں وہ باہر چلا گیا میں نے دروازہ بند کر کے کال ریسیو کی دوسری طرف سے امران کی توانہ آواز ابری وہ سنجیدہ موڈ میں تھا کیا حال ہے اس نے پوچھا میں نے کہا حال بالکل ٹھیک نہیں ہے وہ جلدی سے بولا گھبراؤ نہ اب ٹھیک ہو جائے گا تمہاری مدد کے لیے ڈاکٹر رتن اور شہباز احمد کل کسی وقت ایمبلنس لے کر گاؤں میں پہنچ جائیں گے وہ سب سنبھال لیں گے نہیں امران میں نے مدہم آواز میں کہا اب ان کو بھیجنے کی ضرورت نہیں بلکہ اگر انہیں کہہ دیا ہے تو فوراں منع کرو یہاں معاملہ بہت خراب ہو چکا ہے کیا ہوا وہ چونگ گیا وہی جس کا اندیشہ تم نے ظاہر کیا تھا جاوہ اور اس کے ساتھی اسی علاقے میں موجود تھے اور ہمیں ڈھونڈ رہے تھے انہوں نے ہمیں ڈھونڈ لیا ہے امران ہمارے میزبانوں میں آشاکور اور گوبندر مارے جا چکے ہیں ہم جاوہ کے پاس ہیں پورے گھر میں جاوہ کے رائفل بردار دندناتے پھر رہے ہیں او مائی گاڈ میں نے کہا جگت سنگھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آیا وہ گاؤں میں نہیں ہے اور بہتر ہے کہ نہ ہی آئے ورنہ یہ لوگ اسے بھی دھر لیں گے گاؤں میں جاوہ کی اتنی دہشت ہے کہ کوئی انچی آواز میں بولتا بھی نہیں ہر طرف سناٹا ہے یہ بدبخت اپنی منمرضی کر رہے ہیں سروت تو خیریت سے ہے نا ہاں لیکن آئندہ کیا ہوگا اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا وہ اسے مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں اور اس کی جان بخشی کے لیے کچھ کڑی شرطیں رکھ رہے ہیں دیکھو تابی اس کتے جاوہ کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں میں یہ بڑا بے رہم گینگ ہے تم نے کسی طرح کی مضاہمت نہیں کرنی کوئی رسک نہیں لینا مجھے پوری تفصیل بتاؤ یہاں کیا ہوا ہے اگلے پانچ دس منٹ میں میں نے تقریباً سب کچھ عمران کے گوش گزار کر دیا میں نے اسے بتایا کہ کس طرح یوسف کی شکل سے دھوکہ کھا کر ایک مقامی مخبر نے پولیس کو بتایا کہ گاؤں میں مفرور اشوکہ سنگھ موجود ہے اور کس طرح پولیس والے کی اطلاع پر جاوہ ہم تک آ پہنچا پوری روداد سننے کے بعد اور یہ جاننے کے بعد کہ آشا کو بہیمانہ طریقے سے قتل کیا گیا ہے عمران کا لب و لہجہ کچھ اور گھمبیر تھا وہ سروت کے حوالے سے بہت فکرمندی محسوس کر رہا تھا وہ بولا تم نے ابھی کچھ شرطوں کی بات کی ہے کیا کہہ رہا ہے جاوہ وہ جوہے کی ایک بڑی بازی کی بات کر رہا ہے عمران اس کے ساتھ یہ بازی ممبئی کے ایک بڑے جوہ خانے میں کھیلی جائے گی جہاں دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے کھلارے بھی حصہ لیں گے اوہ میں سمجھ گیا تم سلف شوٹنگ کی بات کر رہے ہو اس کا ایک مقابلہ ممبئی میں کسی جگہ ہونے والا ہے بہت بڑی رقمیں دعو پر لگانی جانے والی ہیں لیکن یہ کھیل نہیں ہے یہ تو سیدھی سیدھی ختل و غارت گری ہے یار کھیل تو وہ ہوتا ہے جس میں کھلاڑی اپنی مرضی سے حصہ لیتے ہیں کھیل میں خطرہ اور تھرل ہوتا ہے لیکن سیدھی سیدھی موت تو نہیں ہوتی یہ دیوانہ پن ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس میں لوگ اپنی مرضی سے حصہ لیں گے اس میں ان کی مجبوریوں کو خریدا جائے گا تمہیں کیسے پتا ہے اس مقابلے کے بارے میں ریان ویلیم نے دو تین دن پہلے بات کی ہے وہ بھی اس کو خودکشی پروگرام بتا رہا تھا لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی چاہ رہا تھا کہ کوئی اس کی طرف سے اس ایونٹ میں حصہ لے وہ باتوں باتوں میں مجھے ٹٹول رہا تھا کہ کیا میں یا میرا کوئی ساتھی اس کھیل میں دلچسپی لے سکتا ہے ہاں عمران اس نے سروت کی زندگی کی یہی قیمت بتائی ہے وہ چاہتا ہے کہ تم اس کی طرف سے چار چھے یا پانچ چھے والا کھیل کھیلو دوسری طرف خاموشی چھا گئی میں نے کہا عمران میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ وہ تمہاری جگہ مجھے قبول کر لے لیکن وہ مانتا نہیں ہے میرے بس میں کچھ نہیں ہے عمران کچھ بھی نہیں میں نے تمہیں پورے حالات بھی بتا دیا ہیں اب تم خود فیصلہ کر لو کہ کیا کرنا ہے میں لڑنے مرنے کے لیے بھی پوری طرح تیار ہوں اور تمہیں سچ بتاتا ہوں عمران اگر سروت کی زندگی کا خیال نہ ہوتا تو اب تک میں جو بھی کر سکتا تھا کر چکا ہوتا یعنی وہ تمہیں اور سروت کو چھوڑنے کے بدلے میں یہ چاہتا ہے کہ میں اس کی طرف سے یہ بازی لگاؤں ہاں عمران بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح وہ بھی تمہاری لگ پر بہت بھروسہ کر رہا ہے لیکن میں تمہاری بات سے پوری طرح اتفاق کرتا ہوں یہ قسمت آزمائی نہیں خودکشی ہے چیمبر میں چار گولیاں رکھ کر دو دفعہ فائر کرنا یا پانچ گولیاں رکھ کر ایک دفعہ اس مسئلے کا کوئی اور حل نکالنا شاہی ہے عمران عمران بولا حل اتنی دور بیٹھ کر نہیں نکل سکتا تابی میں آ رہا ہوں تمہارے پاس چوبیس گھنٹے کے اندر اندر آ رہا ہوں لیکن عمران باقی باتیں وہیں پہنچ کر ہوں گی میں پہلے تم صرف فان پر ہی رابطہ کروں گا تمہیں یہ فان آن رکھنا ہے اچھا ٹھیک ہے تم اس وقت ہو کہاں لنگڑی پورا گاؤں میں ہی ہیں کہیں گوبندر کے سسرالی گھر میں کافی بڑا گھر ہے سامنے کی طرف برامدہ ہے میری بات کو بریک لگ گئے باہر سے دروازہ کھٹ کھٹایا گیا اور پریم چوپڑا کی گرجدار آواز آئی ہاں بھئی تمہاری بات ختم ہوئی کہ نہیں مجھے پہلے ہی شک تھا کہ یہ لوگ اندر ہونے والی گفتگو سنیں گے تاکہ میں کوئی فالتو بات نہ کر سکوں میں نے کہا ٹھیک ہے عمران پھر ہم بات کریں گے میرا فان کھلا ہے دس پندرہ منٹ بعد جاوہ اپنے پورے کرروفر کے ساتھ پھر آدم کا وہ واقعی ایک حیبتناک شخص تھا اس کی موجودگی جیسے اردگرد کی ہر جاندار شے کو سہما دیتی تھی میں نے جاوہ کو یہی بتایا کہ عمران نیم رضا مند ہے وہ ایک ڈیڑھ روز میں یہاں پہنچ رہا ہے وہ فان پر بات کرے گا براہ راست ملاقات سے پہلے اسے ایک دو یقین دہانیاں کروانا پڑیں گی جاوہ بولا بچے ایک بار کہہ دیا ہے نا کہ اس زبان سے بڑی یقین دہانی پورے مہاراشتر اور پورے انڈیا میں کوئی نہیں میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا جاوہ صاحب سروت اور یوسف کو کب چھوڑو گے نہیں بچہ جی ابھی تو اس چھوکری کو نہیں چھوڑا جا سکتا وہ تو کھیل پورا ہونے کے بعد ہی چھوٹے گی اس لانڈے یوسف کی بات پر غور کیا جا سکتا تھا لیکن اس میں بھی زبردست قسم کا لفڑا ہے سردار اور تار کی دم پر بڑے زور کا پاؤں آئے گا وہ کبھی مانے گا نہیں اس کے ساتھ اپنا دس سال کا یارانہ بھاڑ میں چلا جائے گا جاوہ صاحب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ یوسف کو خدا نہ خاصتہ اشوکہ سنگھ کی جگہ مرنا پڑے گا خدا نہ خاصتہ کہلو یا بگوان نہ کرے کہلو لیکن بات تو کچھ ایسی ہی ہے بچے تو پھر یہ ڈیل نہیں ہو سکے گی تم ہماری جان چاہتے ہو تو لے لو بلکہ ابھی مار دو ہم سب کو میں نے دو ٹوک لہجے میں کہا میرے لہجے نے جاوہ کو ذرا چونکایا اس نے جگر پاش نظروں سے مجھے گھورا جاوہ کی دی ہوئی موت اتنی آسان نہیں ہوتی بچہ جی اس کی تمنا نہ ہی کرو تو اچھا ہے بہرحال میں اس بارے میں سردار اتار سے بات کر کے دیکھوں گا وچن کوئی نہیں دیتا اور نہ ہی دے سکتا ہوں ہاں اگر تم چاہو تو تمہیں ابھی رہا کرنے کو تیار ہوں کہو تو تمہیں پاکستان بھی پارسل کیا جا سکتا ہے تاکہ تم ہیرو کو جلد از جلد یہاں بھیج سکو تمہارے علاوہ اس چھوکری رجنی کو ابھی چھوڑا جا سکتا ہے بتاؤ پروگرام ہے رہا ہونے کا نہیں میں یوسف اور سروت کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا اے بلونگڑے یوسف کا تو تو بس نام لے رہا ہے تیرا اصل مسئلہ تو وہ چھوکری سروت ہے جو بھی آپ سمجھ لو میں نے حتمی لہجے میں کہا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا تم چھوڑ سکتے ہو تو ان دونوں کو چھوڑو یہ تو نہیں ہو سکتا ہاں رجنی کے بارے میں میری آفر اب بھی برقرار ہے میں نے ذرا توقف کے بات کہا کب چھوڑو گے اسے کہو تو ابھی چھوڑ دیتا ہوں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جہاں من چاہے چلی جائے گی اور ہمارے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دے گی وہ اس گاؤں کے جس گھر میں جائے گی جا سکتی ہے تمہیں اس کی طرف سے زمانت دینا ہوگی کہ وہ گاؤں سے باہر نہیں جائے گی اور اپنی زبان نہیں کھولے گی اسی روز سپہر کے بعد جاوہ نے وعدے کے مطابق رجنی کو چھوڑ دیا وہ اس خطرناک چار دیواری سے نکل کر میں نے گوبندر کی ہلاکت کے بارے میں اسے کچھ نہیں بتایا اسی رات جاوہ گروپ کے افراد نے آشاکور گوبندر اور مخبر روحیل سنگھ کی لاشیں ایک بند گاڑی میں ڈالیں اور کسی نامعلوم جگہ پھینک دیں میرا اندازہ تھا کہ اس کام میں مقامی دھانے دار نے بھی جاوہ کی کارندوں کی مدد کی میرا اندازہ بعد میں غلط ثابت ہوا تین جیتے جاگتے انسانوں کو مار کر ان کا مدہ غائب کر دینا جاوہ کے لیے ایسا ہی تھا جیسے تین مکھیوں کو مار دینا سر شام کو ایک اور اہم شخص کی آمد اس چار دیواری میں ہوئی یہ اونچے زرطار شملے والا سردار آتار سنگھ تھا لیکن آج اس کے شملے میں پہلے جیسا تناؤ اور لہراؤ نظر نہیں آ رہا تھا وجہ یقیناً سردار آتار کی بیٹی ہی تھی سردار آتار سنگھ ترشولہ کے علاقے کا سب سے باعزت شخص تھا اور وہ اپنی ہی بیٹی کے ہاتھوں بری طرح رسوا ہوا تھا اس کی چودریانہ اکڑ اور اس کی بیجا گھمنڈ نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا جاوہ اور سردار آتار سنگھ کے درمیان جو گفتگو ہو رہی تھی اس کا کوئی کوئی فقرہ میرے کانوں تک بھی پہنچ رہا تھا مجھے پتا چلا کہ نحال برادری کے لوگوں نے ایک بار پھر سردار آتار کی بیٹی کو پاکستان پہنچا دیا ہے اور اب وہ ننکانہ صاحب میں ہے سردار آتار سنگھ جلے پاؤں کی بلی بنا ہوا تھا اس کی بے قراریاں اروج پر تھیں لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اپنی بیٹی کے ہاتھوں ہار چکا ہے جاوہ نے شاید سردار آتار سنگھ کے کندے پر ہاتھ مارا تھا پھر جاوہ بولا اب چھوڑ دے آتار جو ہونا تھا ہو گیا اب یہ بڑے والا پیک بھی اور دوسری باتوں کے بارے میں سوچ سردار آتار کی بھرائی ہوئی آواز ابری جاوہ صاحب اب تو من کرتا ہے شراب کا طالاب ہو اور اس میں چھال مار دوں اس میں ڈبکی لگا کر نیچے چلا جاؤں نہ کسی کی شکل دیکھوں نہ کوئی آواز سنوں اوے تو چل میرے ساتھ ممبئی وہاں یہ انتظام بھی کر دیں گے ساتھ تین چار فلمی پریان بھی تیرے ساتھ طالاب میں اتار دیں گے سیدھی سورگ میں پہنچا دیں گی تجھے یہ بڑے تناؤ والی صورتحال تھی میں نے جاوہ کو صاف بتا دیا تھا کہ جو بھی ڈیل کرنا شاہتا ہے اس میں یوسف کی جامبخشی پہلی شرط ہوگی جو آوازیں مجھ تک پہنچ رہی تھی ان سے پتا چلتا تھا کہ سردار آتار بلا نوشی کر رہا ہے جب وہ بلکل ٹن ہو گیا تو اس نے نحال برادری کے لوگوں کے لیے گالیاں بکنا شروع کر دیں چند منٹ بعد پریم چوپڑا اس کا جواب لے کر آیا اس نے کہا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں چوکری اپنے اصلی پتی کے پاس بلکل خیریت سے ہے پریم چوپڑا نے جھوٹ بولا تھا سروت بلکل خیریت سے تھی لیکن یوسف کے کمرے میں نہیں تھی اس کا ثبوت ہمیں بعد میں ملا اور یہ خاصا حیران کر دینے والا ثبوت تھا ابھی صبح کا اجالہ پھیلنا شروع نہیں ہوا تھا کہ شور سے میں جاگ اٹھا بھاگو دوڑو کی صدائیں آ رہی تھی پھر ایک فائر ہوا پریم چوپڑا نے کسی کو للکارا تب ایک دوسرے کارندے سورج کی آواز سنائی دی ادھر نکلا ہے دور نہیں گیا ہوگا تب اوپر تلے دو مزید فائر ہوئے اس کے ساتھ ہی ایک جیپ سٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی یہ جیپ بڑی تیزی سے کسی کے پیچھے گئی پورے گھر میں حلچل مچ گئی سب جاگ گئے تھے ان میں جاوہ اور سردار آتار سنگھ بھی تھے